اسلام علیکم کیسے ہیں سباب آج کی اس ویڈیو میں بیف بریانی کی ایک بہت مزیدار سی ریسیپی لے کے آئی ہوں یہ بہت مزیدار سی بنتی ہے اور ساتھ میں لے کے آئی ہوں خوبانی کی چٹنی خوبانی کی چٹنی کی بنی ہوئی فروٹ چار تو آئیے چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف اس کیلئے میرے پاس تقریباً 1 کجی سے تھوڑا سا زیادہ ہی بیف تھا اس کو میں نے اچھی طرح دھو کر واش کر کے فریز کیا ہوا تھا تو ابھی میں نے اسے نکال کے رکھ لیا تھا تاکہ وہ گوش کی ٹکرے لیدہ ہو جائیں تو اب میں اس کی میرینیشن کروں گی اس کی جو میرینیشن ہے وہ سیمپل میں نے نمک اور لسن کے پاورڈر سے کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو یہ میں پاس نمک ہے تقریباً 1.5 چائے کا چمچ اور اتنا ہی لسن ہے تو یہ میں اس کے اندر ڈال کے اور کوئی چیز میں نے اس کے اندر آڈ نہیں کی ہے تو میں تقریباً اس کو 1 سے 2 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں میں نے گوش کو اچھی طرح سے یہ سارا جو پاورڈر تھے کہ وہ لگ جائے ایک پیس کو اچھی طرح سے میں نے لگا کے اس کو رکھ دیا ہے تو اب میں اس کو فریج کے اندر رکھ دوں گی گوش کو تقریباً اس کے بعد اسے میں نکالوں گی تو اس میں میں پانی تقریباً 2 کلاسکری پانی 2 بڑے سائز کے ٹماتر 1 بڑے سائز کا پیاس ڈال کر اور اس کو میں پریشر لگا دوں گے اور ساتھ میں دوسرا مسالہ آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس یہ بڑیانی مسالہ ہے بیف بڑیانی مسالہ تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہے ادرک لسن کا پاوڈر ہے اور زیرہ پاوڈر نمک اور گرم مسالہ اور سرخ میچ اور دھرہ میچ اور یہ زیرہ اور دو تین لونگ ہے چار پانچ کالی میچ ہیں اور ایک دو الائچی ہیں یہ میرے پاس دہی تھی اس میں دو تقریباً میں نے ہری میچ گرینڈ کی ہوئی ہے تو یہ مسالہ جات میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس کو اچھی طرح میرے پاس تقریباً گارہ سا دہی تھا تین سے چار بڑے کھانے کے چمچ اور جو میرے دوسرے مسالہ جاتے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ چائے کا چمچ تھے تو یہ میں اس کے اندر اور زیرہ اپنی چوائے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ میری یہنی کی سوری جو میرا گوشت لانے کے لئے ڈالا ہوا تھا میں نے پریشر میں وہ گل چکا ہے اس کو یہ میں نے نکال لیا ہے اور یہ میں نے تقریباً ایک بڑے سا اس کا پیاس کارڈیوز میں دو بڑے کڑی پتے ڈال دیا ہیں اور اس کو میں پیاس کو براؤن ہونے پر یہ جو گوشت ہے یہ بلکل گلہ ہوا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ابھی اس کے ٹیمائٹر کے پیسیز نظر آ رہے ہیں وہ اچھی طرح ڈیزولف ہو جائیں گے اس کے اندر تو یہ میں اس کے اچھی طرح سے بھنائی کر لوں گی یہ آئل کے اندر پیاس جو براؤن ہوت اس میں میں نے گوشت ڈال دیا ہے اور اس کے اچھی طرح سے ایک بھنائی کر لوں گی اس کے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اس کا پانی میرا ڈرائی کر لوں گی اور اس کے بعد جو دہی کا ہم نے مکشر تیار کیا تھا وہ پڑے کا پڑا مکشر جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گی یہ سارا مکشر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو مزید جو ہے اچھی طرح بھونیں گے دہیاں پانی ریلیس کرے گی اس پانی کو ہم نے اچھی طرح ڈرائی کر لینا ہے تو یہ جی ہمارا بریانی کا جو مسالہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد ہم چاولوں کو بوائل کریں گے اور پھر ہم بریانی کی جو تہف کر رہا ہے وہ لگا کے اور پھر اس کی فانے لوگ کی طرف جائیں گے تو یہ گوشت بنائی ہو چکے اس میں میں نے تھوڑا سا دھنیا بھی ایڈ کر دیا دو تین جو تھی بٹن چلیز بھی ایڈ کر دیا وہ خوبصورت لگتی ہے جب ہم اس کی گارنش کرتے ہیں بریانی کی تو یہ بوٹی ورہ میں چیک کر رہی تھے وہ بلکل گلی ہوئی ہے تو اب یہ ہے یہ بنائی ہو گیا ساتھ ہی میں نے فروٹ کارلیاں سیپ ہے کیلے ہیں انگور ہیں اور ناشپتی ہے یہ میں نے چار سے پانچ جو تھی خوبانی وہ بھی گوئی ہوئی تھی گرم پانی میں نیم گرم پانی میں اب میں اسے بلینڈر میں ڈالوں گی اچھی طرح میں اسے بلینڈ کر لوں گی اور یہ فروٹ میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور بس اس کو چٹنی بنانے اور اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا پینچ اوف سالٹ ڈال کے اور کچھ نہیں اس کے اندر اگر آپ کو پسند ہے اس میں چار مسائلہ وغیرہ ڈالنا کیونکہ میں نے بچوں کے لئے بھی ساتھ بنائی ہے تو میں اس کو لائٹ سپائیسیز میں ہی رکھتی ہوں تو بریانی آئی چھوڑی سی سپائیسی میں نے بنائی تھی دل کر رہا تھا لہوری ٹیچ والی بریانی کھانے کو اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا سپائیسی کیا تھا یہ میں چٹنی اب پین میں ایڈ کر دوں گی جو ہم نے خوبانی ڈرائی اپٹی کور کو گرینڈ کیا تھا تو اب اس میں تھوڑا سمائی پانی کیونکہ یہ گاڑی ہے تو اب اس کے اندر میں پانی ایڈ کروں گی تو یہ میں نے پانی ایڈ کر دیا اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی سٹوگ آن کروں گی اور اس کی پکائی کامل شروع ہو جائے گا یہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے اندر تیار ہو جاتی ہے آپ اسے فریز کر کے رکھ لیں اور دھئی بھلے بنائیں کوئی بھی ویسے سرونگ میں اچھی لگتی ہے تو مجھے تو ٹرماٹو کیچپ سے زیادہ یہ والی چٹنی پسند ہے تو یہ میں نے اب اس کے اندر چار سے پانچ خوبانی کی حساب سے میں نے تقریباً ایک بڑا جو کپ ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا چینی کا تو یہ خوبانی کے چٹنی بن کے تیار ہو گی ہے اب یہ میں تھنڈی کر کے فروٹ کے اندر مکس کروں گی اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے ایک میں نے ایک دو سٹرابی بھی اس کے اندر کاٹ کے ایڈ کر دی ہے اور بادام ایڈ کر دی ہے میں ٹیسٹ کر رہی ہوں کوئی چیز کم زیادہ تو نہیں ہے تو بلکل پرفیکٹ ہے میٹھا وغیرہ اس کا لحاظ سے تو اب آپ اس میں چار مسائل ایڈ کریں اس یور چوائز میں نے سیمپل نمک اور یہ حوبانی کا مکسٹر بنایا ہے چٹنی کے ساتھ اسے فروٹ چار کو بنایا ہے تو یہ جی فروٹ چار کی فائنل لوک ہے یہ بن کے تیار ہوگی اس کے اوپر ایک دو تین کیشنٹ ڈالیں کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کو کیشنٹ بہت زیادہ پسند اور مجھے خود بھی بہت زیادہ پسند ہے تو یہ کیشنٹ اس کے اوپر ڈال دی ہے دام گیرہ بھی آئیڈ ہے تو یہ کمپلیٹ میل بچوں کے لحاظ سے بن جاتا ہے ویسے بھی فروٹ اپنی زندگی میں ضرور شامل کیا کریں ڈیلی بیس کے اوپر تو یہ لئے چاول جو ہے بلکل کھڑا کھڑا سا آپ کا ہونا چاہیے زیادہ گلہ نہ ہو اس سے پھر دم لگائیں گے تو وہ گھل جائے گا چاول تو یہ جو ہمارا مکسٹ تیار ہوا تھا بریانی کا وہ ہمیں چاولوں کے اوپر لیئر لگا دیں گے میں نے ایک ہی لیئر میں سارا کیا میں نے نیچے چاول لگائے ہیں اوپر یہ میں سارا مسالہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد پھر جو باقی چاول ہیں وہ میں اس کے اوپر ایڈ کر کے اس کے اوپر باقی چیزیں جو ہم وہ ایڈ کروں گی تو یہ جی سارا مسالہ ایڈ ہو گیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر جو تھیم دوسرے چاولوں کے لیئر لگا دی ہے یہ دوسرے چاولوں کے لیئر لگ گئی ہے اور اب اس کے اوپر جائیں گے ٹیمارٹر لیمو پودینہ اور زردے کا رنگ اس میں میں نے دو تین ڈروپس جو تھے نا کیورا ایسنس کی بھی ایڈ کر دیئے ہیں زیادہ نہیں ایڈ کے کوئی زیادہ مجھے اس کی سمیل نہیں اچھی لگتی بلکل ہلکی سی جو ایک کراچی کی بریانی میں خشبو آتی وہ سپیشل کیورا ایسنس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے وہ ہی ان کا مین انگیریڈن ہوتا ہے تو یہ جی اس پر ٹماٹر کارٹ کے پدینہ تھوڑی دھنیا اور لیمو گیرہ اچھی سی خشبو آتی جب آپ اس کا مطلب دم کھولتے ہیں تو یہ اس کی فائنل لک آپ کے سامنے آگئی ہے اب ہم اس کے اوپر زردے کا رنگ ایڈ کریں گے اور اس کو بند کر دیں گے یہ زردے کا رنگ ایڈ کر دیا ہے میں زردے کا رنگ اور ساتھ جو ریڈ کلر ہوتا ہے وہ بھی زردے میں مکس کر کے لگاتی وہ میرے پاس تھا نہیں تو میں نے بھی سب بھی سمپل زردے کا رنگ ہی ایڈ کیا مجھے ٹو کلر والی بریانی زیادہ اچھی لگتی ہے تو ابھی سمپل میرے پاس یہ ہی تھا تو وہ آنے والا تھا تو ابھی سرد نیکس جب کوئی بریانی کی ہوگی مطن بریانی بھی شیئر کرنی بہت مزے گی بنتی ہے تو وہ اس میں پھر میں ڈالوں گی ہے خوبانی کی چٹنی جو اپنی فائنل لک کو پہنچ چکی ہوئی ہے اور یہ جو تھا ہمارا جو چاولوں کا دم میں نے کھولا ہے بریانی کا وہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے جب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں ہلا لیتے ہیں یہ ایک ایک چاول ایک ایک دانہ جو ہے چاولوں کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل کھلا کھلا سا چاول بن رہا ہے یہ بریانی کی فائنل لک آپ کے سامنے آگئی ہے اب جی ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور پھر سرونگ کریں گے پھر آپ مکس کریں جو فائنل لک ہے میں اس کی طرف اس کو دیکھیں چلتے ہیں یہ بہت مزے کی بیف بریانی میری ہسپن کو تو بہت زیادہ پسند ہے بیف بریانی چکن اور مٹن سے زیادہ مٹن کا پلاو اور بیف کے بریانی وہ بہت پسند کرتے ہیں تو یہ جی اس کی فائنل لک ہے بیف بریانی کی ساتھ میں نے منٹ کا رائتہ بنایا ہے اور ساتھ خوبانی کے فروٹ چارٹ اور سیلڈ ہے اور یہ چٹنی بنائی ہے پودینے کی اور دھنیا کی تو یہ جی فائنل لک آپ کے سامنے ہیں بس دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگ گیا چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں یہ خوبانی چٹنی میں نے باقی سٹور کر رہی ہے پیکی مزی وقت تب بہت شکریہ جزاک اللہ ہے